بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امام حسن مشتبہ علیہ السلام سے روایت ہے من صلح فجلس فی مسلح الہ تلوع الشمس کان لہو سطرم من النار امام ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو نماز پڑھے نماز صبح کی بات ہے جو نماز پڑھے اور پھر اپنے مسلح پر بیٹھر رہے قبلہ رخ ہو کر اسی مسلح پر بیٹھر رہے الہ تلوع الشمس جب تک سورج تلوع نہیں کر جاتا جب تک سنرائز نہیں ہو جاتا کان لہو سطرن اسی عمل کی وجہ سے آپ نے نماز پڑھنی ہے نماز پڑھنے کے بعد اذکار کریں تلاوت قرآن کریں تدبر کریں تفکر کریں اپنے مسلح پر بیٹھ کے آپ کے پیپر کے دن ہیں اپنے سٹڈی کریں جو بھی کریں شرط یہ ہے کہ نماز فجر کے بات مسلح عبادت سے نہیں اٹھنا ہے تلوع فجر تک مسلح عبادت پر باقی رہنے والے کے لیے جو چیز میسر آ رہی ہے وہ یہ ہے کان لہو سطرن من النار یہ ایک عمل اتنا مختصر سا عمل اتنا سادہ سا عمل اس کے لیے آنکھ سے حجاب بن جائے گا پردہ بن جائے گا آتش جہنم کی آگ اسے چھو نہیں سکے گی کاش میں بیان کر سکوں کہ آتش جہنم کی آگ کیا ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اللہ تتلع علی الافعدا وہ جو کہ اللہ نے خود بڑکائی ہے اور دلوں کو چھو جائے گی دل جلانے والی آگ دل پتا کیوں جلے گا اس لیے کہ ایک شخص کو جب جھلایا جا رہا ہو اور کوئی پتا ہو کہ فجر کے وقت مسلح پر اگر میں طلوع فجر تک بیٹھا رہتا تو اس آگ سے مجھے نجات مل سکتی تھی یہ آگ جو کہ رسوائی ہے اس رسوائی سے اس ذلت سے اس عذاب سے چھٹکارا نماز فجر میں ہے نماز فجر کو وقت پر ادا کرو اور پھر طلوع فجر تک گولڈن آور تک مسلح عبادت پر قبلہ رخ بیٹھے رہو اس کی وجہ سے تمہارا دن گولڈن ہو جائے گا تمہاری دنیا گولڈن ہو جائے گی تمہاری اقبا نجات لکھ دی جائے گی جہنم آتش جہنم سے امید ہے ہم سب اس روایت پر عمل کر سکیں مخصوصا رمضان کے ان ایام میں جب سہری کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے بعد طلوع فجر تک ہم عبادت میں مسلح عبادت پر بیٹھ کر مشغول و مصروف رہیں